شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سائنس کا چپٹر مرٹ ٹین کا کوششن نمبر فائف پڑھیں گے سیٹلائٹ اور اس کی اقسام سیٹلائٹ کیا ہے؟ کسی بھی سیاری کے گرد مقصود مدار میں گردش کرنے والے سپیس کرافٹ کو ہم سیٹلائٹ کہتے ہیں جیو سٹیشنری مدار کیا ہوتا ہے؟ وہ مدار ہوتا ہے جس میں سیٹلائٹ زمین کی گرد گردش کرتا ہے یعنی جس مدار میں سیٹلائٹ زمین کی گرد گردش کر رہا ہے یہ ایک مدار ہے اس میں سیٹلائٹ زمین کی گرد گردش کر رہا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کہ یہ جیو سٹیشنری مدار ہے سیٹلائٹ کی اقسام دو طرح کی ہیں کمیونکیشن سیٹلائٹس ہیں اور موسمی سیٹلائٹس ہیں کمیونکیشن سیٹلائٹس کمیونکیشن سے ہی پتا چاہ رہا ہے ہیں مثلا ٹیلی فون کی باتچیت نشل کرتے ہیں سیٹلائٹ ٹیلی وین کے پروگرام ساری دنیا میں پہنچاتے ہیں اور خاص مدار میں گردش کرتے ہیں جسے جیو سٹیشنری مدار کہتے ہیں موسمی سیٹلائٹ میں بھی نیم سے ظاہر ہے کہ ایسے سیٹلائٹ سے جو موسم کی پیشنگوئی کرنے کے لیے سمال کیا جاتے ہیں سیٹلائٹ میں سمال ہونے والے اندرن کے ذرائق ہون کون سے ہیں سولر سیلز ہیں انہیں سیٹلائٹ سے کرتے ہیں سیٹلائٹ کے پینل سے حاصل کرتے ہیں یعنی یہ پینل سے کرتے ہیں سولر اینرجی کو الیکٹرسٹی میں بدل دیتے ہیں اور یہ عمل صرف ان سیٹلائٹ کے اندر ہوتا ہے جو سورج سے بہت دور نہیں ہوتے یعنی سورج کی روشنیون کو ملتی رہتی ہے اور بعد میں اس کو وہ کسمیں الیکٹرکل انرجی میں تبدیل کر دیتے ہیں الیکٹرسٹی میں نیوکلیر ریاکٹرز ہیں ایسے خلائی جہاز جو سورج سے بہت دور فاصلے پر سفر کر رہے ہوتے ہیں ان میں چھوٹے نیوکلیر ریکٹرز موجود ہوتے ہیں جو الیکٹریسٹی پیدا کرتے ہیں سیٹلائٹ کے فوائد ہیں اس تک کی ہفتہ دور میں سیٹلائٹ کی بدولت بشمار فوائد حاصل کیا جا رہے ہیں جن میں سے چند درد سے ایک ہے فرسٹ ہمارے پاس ہے سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہونے والے پروگرامز کو کہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے مثلا کسی اہم شخصیت کی تقریر مختلف قسم کے میچز اولمپکس مقام کرمہ میں تراوی اور حج کے روح پرور مناظر ہم سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے موسم کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے ٹیلیفول کالز نشر کی جاتی ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے ٹیلیوین دودراز کے پروگرام وصول کر کے نشر کر سکتا ہے سیٹلائٹ کو فوجی مقاصد کے لئے بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس کے مدد سے دشمنٹ کے ٹھکانوں کی خبر مل سکتی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کے اندر برشیدہ آدمیات کو دریافت کیا جا رہا ہے نیکسٹ کوئیسن ہمارے پاس ہے ریڈار سسٹم ریڈار ریڈیو ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ سے اخت کیا گیا ہے ریڈار کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز کو بھیجنے اور وصول کرنے کی قابل اعتماد ڈیوائس ہے جو الیکٹرومیگنیٹک ویوز کو بھیجتی بھی اور وصول بھی کرتی ہے الیکٹرومیگنیٹک ویوز عامتوں پر کون سے ہوتی ہیں ریڈیو ویوز اور مایکرو ویوز کی شکل میں ہوتی ہیں ان کی خصوصیات ویو لیند پر منحصر ہوتی ہے یہ ویوز روشنی کی رفتار سے حرکت کرتی ہیں ریڈار سسٹم کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ریڈار پر ایک ایریل لگا ہوتا ہے اور جو سلسل گھونتا رہتا ہے وہ ایریل سلسل گھونتا رہتا ہے اور جب گھونتا ہے تو اپنی اطراف میں ہائی فریکنسی کی جو ریڈیو ویز ہوتی ان کی چھوٹی پلسز ٹرانسمنٹ کرتا رہتا ہے جب یہ پلسز رستے میں کسی چیز سے ٹکراتی ہیں تو یہ ریفلیکٹ ہو کر واپس آ جاتی ہیں جنہیں ریڈار کا انٹینہ وصول کر لیتا ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا ہے کہ یہ بھیجتا بھی الیکٹرومیگنیٹی پیپس کو وصول بھی کرتا ہے تو جو ایریل ہے وہ بھیجتا ہے اور جو ریٹینہ ہے وہ وصول کرتا ہے انٹینہ وصول کرتا ہے اس چیز کی شکل یہ ٹریس سکرین پر جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے ریڈار کے فوائد میں ہمارے پاس ہے کہ ریڈار ریمون ڈیٹیکشن سسٹم چیزوں کو ڈھوٹنے اور پہچانے کرنے میں مدد دیتا ہے ریڈار کے ذریعے دور فاصلے پر موجود جسم کی مختلف خصوصیات معلوم کی جا سکتی ہیں مثلا جسم کی سپیڈ جسم کا فاصلہ جسم کی سمت وغیرہ ریڈار کے ذریعے سویلین اور ملیٹری دونوں شبوں میں ہوائی ٹریفک کو کنٹرول کیا جاتا ہے فضائی ٹراؤ سے بچنے کے لیے ریڈار سسٹم کے ذریعے ائرگرافٹس کی ٹریکس درست کیا جاتے ہیں ریڈار کے ذریعے کمرشل اور بحری جہازوں کو خراب موسم کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے ملیٹری فورسز ائرگرافٹس میزائر ٹروپس کی نقلہ حرکت اور سمندر میں بحری جہازوں کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے ریڈار سسٹم استعمال ہوتا ہے موسم کا حال جاننے بارش آنڈھی کی پیشکوئی کرنے کے لیے ریڈار سسٹم کو استعمال کیا جاتا ہے سپیس کارپ پر ریڈار لگا کر گہرے باتوں میں چھپے ہوئے سیاروں اور ان کی سطح کے نقشے بنای جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو کوششن ہے وہ کوششن نمبر یلیون ہے ایکس ریز کیسے حاصل ہوتی ہیں ایکس ریز کیا ہوتی ہیں زیادہ انرجی والے الیکٹرونز جب کسی دھا سے ٹکراتے ہیں تو ان سے بہت طاقتور ریڈیشنز کارج ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان ریڈیشنز کو ہم ایکس ریز کہتے ہیں یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایکس ریز زیادہ انرجی والے فورو فوٹونز ہیں جو دیز رفتار الیکٹرونز کے کسی دھاس سے ٹکرانے سے خارج ہوتے ہیں اور ایکس ریز کا شمار جو ہے ان دریافتوں میں ہوتا ہے جو حادثاتی طور پر انسان سے ایجاد ہوئیں ایکس ریز کے اندذاب کا انحصار ایسی اشیاں جو ہلکے ایٹم سے مرشمل ہوتی ہیں وہ ایکس ریز کی زیادہ مقدار کو جذب نہیں کر سکتی کیونکہ ہم نے کہا ہے نا کہ یہ بہت زیادہ طاقتور ریڈیشنز ہیں تو اس لیے جو ہلکے ایٹمز پر جو شیعہ مرشمل ہوتی ہیں ان کو وہ جذب نہیں کر سکتی اور ان کی سبت جو شیعہ بھاری ایٹمز پر مرشمل ہوتی ہیں وہ زیادہ ایکس ریز کو جذب کر سکتی ہیں مثلا یہ بہت سے جاندار ٹیشوز سے آسانی سے گزر جاتی ہے مگر ہڈیوں میں سے آسانی سے نہیں گزر جاتی ایکس ریز کی خصوصیات ہیں ایکس ریز پر کسی برکی یا مقناطیسی فیلڈ کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اس لیے یہ سیدھی گزر جاتی ہیں ایکس ریز کی جو سرائیت کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جنشیا کی دنسٹی کام ہوتی ہے وہاں ان کی سرائیت کام ہوتی ہے ایکس ریز الیکٹر مگنیٹک ویوز ہیں جن کی ویولینٹ روشنی کی نسبت بہت کام ہوتی ہے ایکس ریز کی فریکنسی بہت زیادہ ہوتی ہے ایکس ریز فوٹوگرافک پلیٹ کو روشنی سے زیادہ متاثر کرتی ہیں فوائد کے آئے اس کے کہ ایکس ریز ٹکنالوجی کی بدولت میڈیکل کی شعبے نے بہت نمائیہ کامیابی حاصل کی ہے مثلا ڈاکٹر انسانی ٹیشوز کو اندر سے جان سکتے ہیں جسم کے اندر ٹوٹری ہڈیوں کا معاینہ کر سکتے ہیں اس کی بدولت نگلی ہوئی چیزوں کا خوش لگا سکتے ہیں ایکس ریز کے نتنے تجربات کے بدولت ڈاکٹر حضرات نے اندرم ٹیشوز جیسے پھیپڑوں اور خون کی شریانوں اور آنتوں کی بیمانیوں کو جان سنی میں محارت حاصل کر لی ہے ایکس ریز کے ذریعے دانتوں کی بیمانیوں کا پتہ چلایا جاتا ہے اور ایکس ریز سکینر کے ذریعے بھاری علاقات میں معمولی سا نقص بھی فوراً معلوم کیا جا سکتا ہے ایکس ریز سکینر کو ائرپورٹ اور سی پورپر سیکیورٹی کے لیے سٹینڈر ڈیوائس کی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ کوئیشن ہمارے پاس ہے الٹرا ساؤنڈ الٹرا ساؤنڈ کیا ہوتی ہے آواز جس کی فریکنسی ٹونٹی کلو ہرٹ سے زیادہ ہو الٹرا ساؤنڈ یا الٹرا سونک کہلاتی ہے یعنی وہ آواز جس کی فریکنسی ٹونٹی کلو ہرٹ سے زیادہ ہو اسے ہم الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں ہمارے کان جس آواز کو سن سکتے ہیں ان کی فریکنسی 20 ہرٹ سے 20 کلو ہرٹ تک ہوتی ہے نہ ہم اس سے کم سن سکتے ہیں نہ ہی اس سے زیادہ فریکنسی کی آواز سن سکتے ہیں اسی لئے ہمیں آلٹرا ساؤنڈ کی آواز سنائی نہیں دیتی آلٹرا ساؤنڈ کی فنکشننگ یعنی کام کیسے کرتی ہے کہ آلٹرا ساؤنڈ سے عامتہ پر دو سمتی میجھ حاصل کی جاتی ہے لیکن انسان سا سمتی ہوتے ہیں تو آج تو کمپیٹر ساؤنڈ کے سریعے ہم دو سمتی کو سا سمتی میں تبدیل کر سکتے ہیں اب آلٹرا ویبز کو جسم جس فریکنسی سے جسم میں داخل کیا جاتا ہے جس میں حرکت کرتا ہوئے حصے سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد ریفلیکٹڈ ویبز کی فریکنسی بھی تبدیل ہو جاتی ہے یعنی ہم نے کہا کہ جس فریکنسی کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے جو اس کی جسم کی حرکت کرتا ہوئے حصے ہوتے ہیں ان سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد جو ریفلیکٹڈ ویلز哈哈 کی فریکنسی تقدیل ہو جاتی ہے جبพروب کو جسم کے قریب لگائی جاتا ہے یعنی جوٹرسولن ماشین کا پروب ہوتا ہے جیسے جسم پہ لگاتے ہیں اس کو جب جسم کے قریب لگائی جاتا ہے تو فریکنسی بھٹ جاتی ہے اور جیسے ہی تھوڑا سے جسم سے دور ہٹایا جاتا ہے تو فریکنسی جارہا وہ کم ہو جاتی ہے اور فریکنسی کی میں تقدیل کا انحصار جائites جو جسم کی حرکت پر ہوتا ہے نیکس شمال پاس ایلٹرا ساؤنڈ کے فوائد ہیں کہ ایلٹرا ساؤنڈ سے گردوں میں خون کے بہاؤ کی سپیڈ معلوم کی جا سکتی ہے گردوں پتہ اور لبلبہ میں بطری کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ ارکان ہونے کی صورت میں جگہ اور شرائنوں کی کیفیت دیکھ سکتے ہیں ہم دل کی اندوری ساکت اور ازام درانے خون میں بے قائدگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں جسم میں گدود اور آزام کینسل کی موجودہ خوراک کا پتہ چلا سکتے ہیں کسی بھی حصے میں کسی قسم کی رکاوٹ کا پتہ چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں گردوں میں پتھری تکو توڑنے کے لیے ایلٹرا ساؤنڈ استعمال کی جاتی ہے پیپڑوں پیٹ میں موجود فاتو پانی کو نکالا جاتا ہے اور بائیوپسی میں ایلٹرا ساؤنڈ استعمال ہوتا ہے اور ایلٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پانی کے نیچے چھپے راز معلوم کیا جا سکتے ہیں ایلٹرا ساؤنڈ کے منصے جسم مندرونی آزاق کے ساخت اور ان میں موجود کوئی خرابی بغیر اپریشن معلوم کی جا سکتی ہے میچ کرتی ہوں آج کے لیسن آپ کے چھتے سمجھ میں آگیا ہوگا شکریہ